سلوات پڑھیں محمد والے محمد والے ہائی ازاد اب التماس کی جاتی ہے مہترم صوفی مہین الدین چشتی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور حاضرین کے قلوب کو اپنی بہتین تقریر سے منور فرمائیں تشریف لائیں ہمارے مہترم مہترم مہمان جناب صوفی مہین الدین چشتی صاحب آپ ازاد باوازے بلند نہ رہے سلوات اشارت فرمائیں تمام حاضرین محفل بالخصوص علماء اکرام اور روزے پر نور سیدنا و مولانا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاة والسلام کے روزے سے آئے ہوئے خدامان اکرام کا استقبال کرتے ہیں اور آپ سبھی کو مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وطیبین والطاہرین والمعصومین اجمعین اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَا عَلَى النَّبِي آئیُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْحَزِكَانَ عَلِيًّا فِي الدَّرْجَاتِ وَفَاتِمَنْ فِي التَّطِیرَاتِ وَحَسَنَنْ فِي الصِّفَاتِ وَشَهِيدٍ فِي التَّجَلِّيَاتِ وَزَيْنُ الْعَبْدِينَ بِالْعِبَادَتِ وَبَاكْرًا فِي الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِمَعْلُمَاتِ وَسَادِقًا فِي اَقْوَالِهِ وَكَازْ مِنْ جَمِيعِحْوَالِهِ وَمُتَمَكْنًا فِي مَقَامِ الرَّذَةِ وَجَوَّاتِ وَعِنْدَ الْتَعْوَحَادِ یَنِ الْحَسَبِيلِ النَّجَاتِ وَاسْكَرِينَ مَعَالْغَزْوَةِ اَمْنِ یَنِ الْعَبْدِينَ یَا غِيَاسَ الْمُسْتَقْسِ اَقْسِنِ اَقْسِنِ صلوات یا الٰہی رحم فرمہ مصطفیٰ کے واسطے یا الٰہی رحم فرمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلِ حلکر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلاِ رد شہیدِ کربلا کے واسطے سیدِ سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علمِ حق دے باقرِ علمِ حُدہ کے واسطے صدقِ صادق کا تصدق صادقِ الاسلام کر بے غزب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے ایک بلندتر سروات بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ذَلِقَ لِمَن خَشِعَ رَبَّ ایک بلندتر سروات پر دیسے سورِ بیانہ کی آخری آیت پڑھنے کا شرف حاصل گیا بہت ہی مختصر گفتگو رہے گی اللہ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اس سے راضی ہیں یہ مقام اس شخص کے لیے جو اپنے رف سے خائف رہا یہاں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اس سے راضی ہیں یہ بات اگر خالی ہو جاتی تو جو لوگوں نے قاتلوں کو بھی رضی اللہ بنا رکھتا ہے وہ ان کے پیشوا صحیح ثابت ہو جاتے لیکن آگے رب العالمین نے کہا کہ یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رف سے خائف رہا خوف زدہ رہا تو تاریخ میں جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رف سے کون خائف رہا کون خوف زدہ رہا جو رف سے خوف زدہ رہا وہ رسول کے ساتھ ثابت قدم رہا وہ رسول کے ساتھ ثابت قدم رہا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب وہ مسلے پہ جا رہا ہے تو اس کا چہرہ زرد ہو جا رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب نسرت کا وقت آ رہا ہے تو بستر رسول پہ ایسا سو جا رہا ہے کہ اس سے قبل ایسی نیند آئی ہی نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب جہاد کا وقت ہے تو وہ فراری اختیار نہیں کر رہا ہے پتہ یہ چلا کہ وہ ذات کون سی ذات متوجر ہے بس پانچ منٹ متوجر ہے کہ وہ ذات کون سی ذات ہے وہ ذات ہے علی ابن عبی طالب کرم اللہ و جہل کریم علیہ السلام کیونکہ ہم نے اس کے برعکس دیکھا کہ لوگ رسول آواز دیتے رہے لوگ نہ آئے رسول کاغذ کلم دوات مانگتے رہے لوگوں نے انکار کیا تو پتہ یہ چلا یہ مقام سب اسی کو حاصل ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی کیونکہ جو ہر وقت ہر لمحہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتا تھا ہر وقت کوئی موقع ایسا نہیں گیا جس میں رسول کا اس نے ساتھ نہیں دیا امامت کے سلسلے سے کہ آج دنیا جو ہے وہ بھٹک رہی ہے ترہ ترہ سے کیوں کیونکہ ہم نے خود ساختہ نمائندے بنا لیے دنیا کے تو بنائے بنائے دین کے بھی بنا لیے اور بناتے چلے جا رہے ہیں خدا کی قسم اگر سلسلہ امامت نہ ہوتا تو یہ دنیا پوری طرح سے گمراہ ہو جاتی اس کی ایک دلیل ہے سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج دیکھ لیں جو بھی اہلِ بید کے چاہنے والے ہیں وہ متحد ہیں چاہے وہ ہمارے تشیح ذات ہوں چاہے وہ صوفیہ اکرام ہوں جن کے دلوں میں بھی محبت نبی اور آلِ نبی کی ہے وہ جو ہیں سراتِ مستقیم پہ آج بھی چل رہے ہیں اور کیوں نہ چلے کہ خلیفہ اول نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ سراتِ مستقیم کیا ہے تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ دوبارہ پوچھا کہا بیٹھ جاؤ تیسری بار پوچھا کہا بیٹھ جاؤ چوتری بار پوچھا کہا بیٹھ جاؤ اسی نو بار تقرار ہوئی لیکن ہر بار بیٹھا دیا لیکن اسی دوران ایک نورانی شخصیت تشریف لا رہی تھی مسجد میں بجی سے دیکھتے ہیں رسول اللہ نے کہا حاضر سراتِ مستقیم یہ سراتِ مستقیم ہے یہ سراتِ مستقیم ہے تو زجلو نے علی کے دامن کو تھام رکھا ہے بس وہی سراتِ مستقیم پہ ہیں اور جو دامنِ علی سے بھٹک گئے بس وہی گمراہ میں زلالت میں مختلع ہو گئے کہہ لینے دیجئے کہ آج ایک ملک ہے جو کی نورِ علی کو نورِ علی کو اس طرح سے مانتا ہے جس طرح سے ماننے کا حق ہے تو آج اسرائیل و امریکہ اس سے آنکھ ملا نہیں پا رہے ہیں اس ملک کو وہ ایران کہتے ہیں آج باؤن پچپن ملک ہے میں کہوں گا پاکستان کے بعد ایٹمی طاقت بھی ہے لیکن اتنی حمد نہیں ہے کہ آنکھ سے آنکھ ملا لیں آنکھ سے آنکھ ملا لیں تو دور کی بات ہے جی حضوری میں ہی زندگی گزر جا رہی ہے تو عزیزوں وہ قوم جو بھی اہلِ بیعت کے دامن سے وابستہ ہے اور رہے گی انشاءاللہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا یہ بتائیے اتحادِ بائن المسلمین پہ اتنے پروگرام ہوئے اس کا اثر کیا ہوا ابھی کچھ اشتہ مولانا سید قلبِ جواہ صاحب نے اتنی محنت کی اس کا ریزرڈ کیا آیا میں نے کہا ریزرڈ سنیے کہ آج سے تقریباً دس سال پہلے بیس سال پہلے میں خود ایک خانقائی ہوں بتا رہا ہوں کہ یا علی کا نعرہ کہنے میں لوگ خوف زدہ تھے کانپور کے حالات میں بتا رہا ہوں اگر پروگرام ہوتا تھا دیگر نعرے لگ جاتے تھے رسول کی محفل میں خاجہ کی محفل میں خاجہ کے نعرے لگ رہے ہیں سب کے لئے علی کا نعرہ لگانے میں لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں ناظم سے کہنا پڑتا تھا بھائی یا علی کا ایک بار نعرہ تو لگا دیجئے دفتی ہوئی آواز سے لیکن آج گلی گلی جگہ جگہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی بلند ہے دوسرا سوال عزا خانے جو خانقہوں میں پردے ڈال دیئے گئے تھے با خدا سب محرم کا ایام میں دس بیس آدمی بیٹھ کے عزاداری کر لیا کرتے تھے آج خانقہوں میں مولانا نے جو تمام سجاد کران کو بلایا ان کی حمد کھلی کہ آج ہر خانقہ میں عزاداری کھل کے ہو رہی ہے باقاعدہ تیرہ رجب کے جلوس نکل رہے ہیں تین شابان کی محفلے ہو رہی ہے عزیزو عزاداری پھر سے فروغ پا رہی ہے جو لوگ دبے کچھلے تھے ڈرتے تھے کیونکہ اہل سنت میں کوئی بھی لیڈرشپ نہیں ہے بالکل میں کھل کے اوپن مولنے کا میں آدھی ہوں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے لیکن مولانا نے کہا مجھے ایک بھائی کی طرح مانیے کہیں بھی زورت ہوگی میں کھڑا ہوں آپ کے ساتھ تو عزیزو جو اتحاد ہے بین المسلمین کے جو پروگرام ہوئے آج عزاداری فروغ پا رہی ہے آج دشمن اہل بیعت کے لوگ بارے میں جان رہے ہیں لوگ پہچان رہے ہیں ان سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں دوری اختیار کر رہے ہیں میں خود کہنا چاہوں گا کہ تاریخ اسلام میں جا کے دیکھیں کہ مسلمانوں نے دو لوگوں کو اور سب سے زیادہ importance لی سب سے زیادہ دی ایک حضرت عمر کو کہا کہ یہ فاروق آزم ہیں اور ایک امام آزم ابو حنیفہ نومان من ثابت کو ان کو کہا امام آزم مجھے کہہ لینے دیجئے کہ خلیفہ وقت کو کہا فاروق آزم اور تاریخ میں مجھے دیکھنے کو ملا کہ وہ کہتا ہوا فاروق آزم نظر آرہا ہے کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تاریخ میں مجھے دیکھنے میں آیا کہ تمام اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی جماعتیں ہیں اپنا امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امام ابو حنیفہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ دو مانمی ثابت ہمارے امام ہیں سب سے بڑے امام ہیں تاریخ میں پھر جا کے دیکھنا پڑا کہ امام رضا علیہ السلام کے دادا کے سامنے وہ سر جھکا کے کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں یا امام جعفر صادق اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا پتہ یہ چلا ہلاکتوں میں مفتلا نہ ہو جہاں حیات عبدی مل لہی ہے چلے آؤ یہ در اہلِ بیت ہے جہاں آ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک سلوات پھیر دیجئے بلند عزیزوں آج دنیا کہہ رہی ہے کہ خلافت کی زہورت ہے آج ہم پریشان ہیں اس کی زہورت ہے میں کہوں کسی چیز کی زہورت نہیں ہے اگر آپ سارے لوگ مل کے سید علی خامنائی کو اپنا رہبر مان لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دور کی ساری پرابلم سال ہو جائے گی لیکن اس کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ جو لیڈر بننا ہے دنیاوی طور پہ ہو یا مذہبی طور پہ ہو وہ آپ کو کہاں لیے جا رہے ہیں کس طرف لیے جا رہے ہیں عزیزوں آج ہم آٹھویں امام کی ولادت کے سلسلے میں بیٹے ہوئے یقین مانیے ایک سلوات بھیج دیجئے تمام اسفیہ کی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے کہ جتنے بھی روحانی سلاسل چل رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں مولا پہ منتحی ہوتے ہیں لیکن جناب امام علی رضا علیہ السلام کے وسیلے سے ہوتے ہو روحانی طور پہ جتنے بھی سلاسل چاہے چشتیا ہو چاہے قادریہ ہو چاہے یہ میں نے شجر ہے جو نور پڑا یہ مذہب حنفیہ کی بریلویوں کا سب سے بڑے جو پیشوا ان کا لکھا ہوا شاہ احمد رضا خان صاحب ہر مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد مناجات میں یہ شجرہ نور پڑا جاتا ہے پڑھ تو رہے سمجھ نہیں لے رہے کہ یہ رضا ہے کون پڑھ تو رہے سمجھ نہیں رہے جناب اسی لئے بار بار بلا کے بار بار بلا کے کیونکہ یہی وہ یونیورسٹی ہے جس کو بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے قائم کیا یہاں پر جو آتا رہے گا بابو لیون پہ آتا رہے گا وہ فیضیاب ہوتا رہے گا تو لہٰذا دائی بنے گی آ جاؤ لہذا تنقید نہ کریے کیوں کہہ رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں آج دیکھئے گا ریزلٹ آئے گا وقت لگتا ہر چیز کا خرابی بہت سالوں تک رہی بہت سالوں تک دوریاں رہی لیکن آج اس کو ملانے کی ضرورت ہے ابھی ایک شخص ایسا ہے جو ایسی مووی بنانے جا رہا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے شیعوں پہ الزام ترہ ترہ کے لگیں ترہ ترہ کی تخلیفیں ان کو دی جائیں جناب نے اس کی بھی مخالبت کری وہ اس لیے کی حکمت بھی ضروری ہے ساری تاریخ میں سب لوگوں نے سب کا کردار پڑھ لکھا ہے جان لکھا ہے مسئیبت تو یہی رہی تاریخ کے ٹیزڈی تو یہی رہی کہ اہلِ بیعت کے فضائل چھپائے گئے اور دوسرے لوگوں کے فرضی فضائل بیان کیے گئے لیکن اس کے باوجود ہمیں ضرورت ہے آج کہ اتحادِ بین المسلمین کی ہمارے لئے سلسلہ امامتی کافی ہے ہمیں کسی اور کے ذکر کی ضرورتی کیا ہے بگردابِ بلا افتادم یا مرتزہ دستے ببہرِ غم گرفتارم وسیع مصطفیٰ دستے زائے والے شبِ میراج دانستم یداللہ چرہ دستم بگیری یا علی بہرِ خدا دستے ایک سلوات پڑھ دیجئے برنگ ہر جگہ ذکر ہے آٹھویں امام کا لیکن آج ضروری ہے کہ تبلیغ کا وقت ہے بتایا جائے مان تو رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے ہیں مان دو رہے ہیں معرفتِ اہلِ بیت نہیں حاصل ہے لہٰذا جب تک درِ اہلِ بیت سے وابستہ کوئی نہیں ہوگا فرشِ عزا پہ نہیں آئے گا تب تک اس کو کامیابی نہیں ملے گی میں طالبِ علم ہوں فرشِ عزا کا یہاں پر گویائی ہے درِ کررار عطا کرتے ہیں یہاں پر گویائی ہے درِ کررار عطا کرتے ہیں تو عزیزوں وہ سلسلہ امامت وہ نور وہ نور جو شروع ہوتا ہے علی مرتزہ سے اس کے بعد حسنِ مصطبع اس کے بعد سید شہدہ امامِ حسین اس کے بعد سید سجاد اس کے بعد امامِ محمدِ باقر اس کے بعد امامِ جعفرِ سادق علیہ السلام اس کے بعد امامِ موسیٰ قاظم اور ان کے نورِ این حضرتِ امامِ موسیٰ رضا علیہ السلام تاریخ میں جب بنی عباس نے یہ دیکھا کہ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کو ہم نے قید خانے میں ڈال دیا شیعت جو پوری طرح سے کچل گئی ہے دب گئی ہے اب ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں انہوں نے فہم خامی یہ اختیار کر رکھی دی لیکن امامِ رضا علیہ السلام کی شکل میں آپ نے اس زمانے کے تمام محبنِ حیدرِ قرار اور اصحابِ آبا و ازداد کے تمام لوگوں کو متحد کیا باقیدہ اور عرب میں ہی نہیں اس کا فیض عجم میں بھی پہنچا اور کیوں نہ پہنچتا کہ رسولِ خدا نے امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام کو بشارت دی اور بتایا کہ اے موسیٰ تیرا جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ اس کو علی کا فہمتہ کیا جائے گا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے بس دو منٹ کی گفتگو بس اختتام میں گفتگو کہ رسولِ خدا کو دیکھا امامِ رضا کے حوالے سے اور ساتھ میں مولاِ کائنات امیر المومنین حضرتِ علی ابن عبی تعلیف کرم اللہ و جل کرم تشریف فرما ہے دیکھا کہ ایک انگوٹھی ہے ایک تلوار ہے ایک اصح ہے کتابِ خدا ہے اور امامہ ہے آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ امامہ اللہ کی سلطنت کی علامت ہے یہ تلوار اللہ کی عزت و قوت کی پہچان ہے یہ کتاب اللہ کا نور ہے یہ اصح اللہ کی طاقت کا نشان ہے اب رہ گئی ہے انگوٹھی تو یہ مجموعی طور پر ان سب چیزوں کی شنافت ہے اور تمہارے بات تمہارا بیٹا تمہارا جانشین ہوگا جس کا نام علی کے نام پہ ہوگا اور جس کا لقب رضا ہوگا میں کہوں گا کہ لوگوں نے سوال کیا کہ ان کا لقب رضا کیوں ہے آپ کے والد نے بھی اور آپ کے جو بیٹے ہوئے ہیں نوے امامہ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ آسمانوں میں خدا کے خدائی اور زمین پہ رسول اور امہ تاہرین کی جو ہے امامہ لہذا آپ کا رضا اور سب سے بڑی جو آپ کو فضیلت حاصل ہے اُس ظاہری طور پر باتنی طور پر دونوں طرح سے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ کی جانشینی کو آپ کے دوستوں نے تو قبول کرتے ہی تھے آپ کے دشمنوں نے بھی قبول کیا آپ کی ولی اہدیو جانشینی کو لہذا آپ کا لقب اس بنا پہ رضا پڑا اور اس طرح سے کامیابی و کامرانی آپ کے قدموں کے نیچے تھی کہ آپ ظاہری حکومت دی جاری تھی لینے سے انکار کیا کیونکہ باتنی حکومت جو ولایت آج یہاں کا انوان ہے خرشید ولایت کیونکہ ولایت کا وہ چشم و چھراغ تھا جس نے کی اپنے اس وقت سے پوری کائنات کو روشن کیا جس کو ہم کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام وآفر الدوان الحمدلللہ رب اللہ السلام علیکم علیہ السلام علیکم